اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ جیز کی جیز وائی فائی کے پاسفورڈ کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں جیز وائی فائی کے پاسفورڈ کو کیسے چینج جاتا ہے میں اس کا طریقہ بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوسروں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس آپ نے کیا کرنے آپ نے اپنے موبائل میں پلی سٹور کو اوپن کرنے اور یہاں پہ لکھنے ہے جیز ایم بی بی جیسے آپ جیز ایم بی بی لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایک ایپ آ جائے گی آپ نے اس کو جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد اوپن کر لینا ہے تو میرے پاس یہ پہلے سے انسٹال رہا تو میں اس کو جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہوں اس کو میں جیسی اوپن کروں گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ میرے پاس show ہو جائے گا تو میں نے اوپر 3 دورس پہ کلک کرنا ہے 3 دورس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں وائف خی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیز 4 جیز 4 جی مائف دی 5 F4 تو آپ نے یہاں پہ clik کر دینا ہے جیسا آپ clik کریں گے آپ اوپر اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ network name jaise تو وہ دیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے یہاں پہ password کو آپ hide بھی کر سکتے ہیں اور show بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے اپنے password کو جو ہے وہ change کر دینا ہے آپ کو جو بھی پہلے سے password ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے cancel کر کے جو بھی آپ نے مرزی کے password دینا چاہتے ہیں آپ وہ password دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ بھی select کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے آپ کی وائی فائی کو جو ہے وہ at a time استعمال کریں تو یہاں پہ آپ مطلب آپ اگر ایک ہیں اور آپ کی وائی فائی کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو آپ نے جو ہے just only one پہ click کر دینا تو آپ کے mobile connect ہوگا دوسرے mobile ایسے ہیں وہ اس کے ساتھ connect نہیں ہوں گے تو یہ setting وی جو ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ password کو change کرنے کے بعد جو بھی password ہے آپ وہ password دیں گے تو password دینے کے بعد آپ نے save پہ click کر دینا جیسے آپ save پہ click کریں گے تو یہ جو ہے save ہو جائے گا password اور یہ جو ہے وہ disconnect ہو جائے گی وائی فائی تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ setting میں جانے ہے اور وہاں پہ جا کے وہ password دے کے اس کو پھر سے connect کر لینا ہے تو friends اگر ویڈیو آپ کو informative لگی ہے تو please channel کو subscribe اور اس ویڈیو کو like کر دیں اور bell کے icon کو last میں press کیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی ویڈیوز کا notification جو ہے آپ تک پہنچتا رہے ہیڈیو